بعض علماء کا کہنا ہے تحجد کا وقت پچھلے دن عشاء سے پچھلے دن عشاء سے لے کر اگلے دن صبح ہے آپ اگلے دن صبح کیوں کہتے ہیں بارہ بجے کے بعد دوسرا دن انگریزی میں شروع ہوتا ہے لیکن عربی میں رات ہی کو دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے مغرب اگر بودھ کو دن ڈوبا اور وہ انتیس تاریخ تھی تو مغرب کے بعد ہی وہ تیس تاریخ شروع ہو گئے رات اور دن ملا کر کے ایک تاریخ ہو گئے آپ اپنے طور پر آپ نے لکھا ہے کہ اگلے دن لیکن آپ یہ سمجھیں کہ گویاں اسی دن جو رات ہے آنے والے دن کی اسی کے عشاء کے بعد سے اس کا تحجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے جی ہاں اگر کوئی شخص رات میں نہیں جاگ سکتا ہے آخری رات میں سلسلہ خیر میں جو زیادہ افضل ہے تو وہ انشاءاللہ عشاء کے بعد ہی پڑھ کر کے سولے اور اگر چھوکی جاگنے کی توفیق نہیں ہو رہی یا جن پر اندکارہ ٹوٹ کر کے محنت کرتا ہے یا سقیل النوم ہے تو ان کے لیے ہی ہے کہ تحجد پڑھ کر کے اور ویتر پڑھ کر کے اگر تحجد نہیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی ویتر پڑھ کر کے سوئیں کیونکہ ویتر جو ہے اگر سو جائیں گے اور وہ جاگے نہیں فجر کی آزان سے پہلے تو پھر ویتر کا وقت ختم ہو جائے گا اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ عشاء کے بعد ہی پڑھ کر کے ویتر کے ساتھ عورتیں سولیں ورنہ افضل وقت جو ہے اللہ تعالیٰ اترتے ہیں اور پکارتے ہیں جو کہ تہائی رات کا تہائی سباقی رات ہے کہ کوئی ہے جو سوال کرے مجھ سے میں اس کو دوں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اس کو دوں کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کو معاف کر دوں بہرحال یہ اللہ کا کرم ہے کہ خود پکار پکار کے دے رہا ہے تو سوال آپ کا ہے کہ یہ خانجد کا وقت اشاء کے بعد بے شک صحیح ہے اگر رات میں جاگنے کی تحفیق نہیں ہو پا رہے ہیں کار پکارibe سوال بیدیو مجھ سے موسیقی